بسم اللہ الرحمن الرحیم سی او ارازی ایسوسییٹس کو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ گزشتہ دس سے بارہ سالوں میں اسلام آباد راولپنڈی اور یوئی میں ہم نے کنسٹرکشن کے ویلاس کے اور ہائی رائزز کے کافی پروجیکٹ بنا کے ہم ڈیلیور کر چکے ہیں تو یہ ہماری الحمدللہ ایک سکس سٹوری ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد کے سی ڈی اے سیکٹرز میں اور فیصل ٹاؤن کا جو رہائشی پروجیکٹ ہے یہاں پہ مور دین سیونٹی ریزیڈنشل پروجیکٹ ہم الحمدللہ کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہائی رائزز پروجیکٹ میں ہمارا ایکسز مول کے نام سے فیصل ٹاؤن کی مین انٹرس پہ پروجیکٹ ہے جو سیونٹین سٹوری ہے اور سکس لاکھ چھ لاکھ سکوئر فیٹ اس کا کورڈ ایریا ہے وہ بھی الحمدللہ فینیشنگ کی قریب ہے تقریباً چھ ماہ میں کمرشل اور 1.5 پیئر میں ان کا ریزیڈنشل یونٹ ہم ریڈی ٹو موو ریڈی ٹو پوزیشن ہوگا اور اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن بی بلوک میں ایک بہت بڑی جامعہ مسجد بھی الحمدللہ ہماری کمپنی کنسٹرکشن کر رہی ہے جامعہ مسجد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور اس کے ساتھ دبائی میں انٹرنیشنل سٹی سپورٹ سٹی بنینہ جمعیرہ یہاں ٹاؤن ہاؤسز کے اور ویلاز کے کافی پروجیکٹ الحمدللہ ہم کنسٹرکشن کر کے اس کو سیل آؤٹ کر چکے ہیں ابھی ہمارا ایک میگا پروجیکٹ ہے جو بہت جلد یہ دل فطر کے فوراں بات اس پہ ہم کام سٹارٹ کریں گے وہ ہے امریٹس مولینڈ اپارٹمنٹ کا اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو اینڈ یوزر ہیں ان کی رہائش کو پرسکون پرلطف بنانے کے لیے اور شیعہ نشان بنانے کے لیے سپیشلی اس پہ کام کیا گیا ہے جس میں کہ ساڑھے چار سے پانچ ہزار سکوئر فٹ کے ریزیڈنشل اپارٹمنٹ جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اسلام آباد پنڈی کی کسی بھی لوکیلیٹی پہ ملیں گے اور بہت بڑا ایٹریئم اور ایک جدید قسم کا شاپنگ مول اور ڈبل ہائٹڈ فوڈ کوٹ اور اس میں تمام اپارٹمنٹ جو ہیں افلی فرنشت ہیں اور پاکستان کے معینات جو آرکیٹیکٹ ہے انہوں نے ان کو ڈیزائن کیا ہے اور ہماری جو دوسری پارٹنر کمپنی ہے ارازی ڈیویلپمنٹ وہ الحمدللہ عید الفضر کے بعد اس کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے اس پروجیکٹ میں ہمارے پاس چھے سو کے قریب گاڑیوں کی کار پارکنگ ہے اور ٹوئنٹی ون سٹوری پروجیکٹ ہے سیون لیک فیفٹی تاؤزنڈ اس اکاوڈ دیریہ ہے اور نائن کے قریب اس میں لیپٹس ہیں ایک بین الاقوامی طرز کے مول میں رہائش اور کمرشل کے اعتبار سے جو بھی بیسک نیڈ ہو سکتی ہیں جو بھی بیسک چیزیں ہیں وہ الحمدللہ اس پروجیکٹیں موجود ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اس کا جو کنسٹرکشن کے ابتدائی کام ہے اس کی فینشنگ تک ہم بہت ہی کلیل مدت میں اس پروجیکٹ کو بڑے اچھے طریقے سے بنا کے لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں گے تو میری تمام پاکستانیوں سے چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور شہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان سے یہ ایک دیرینہ ایک خواہش ہے کہ جس طرح کی چیز آپ لوگ فوراں میں دیکھتے ہیں پرسکون رہائش ہے جس طرح کا بزنس ماحول آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ وزٹ کر کے اس چیز کو آپ محسوس کریں گے ہمارے اس پروجیکٹ میں آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں دی گئی ہیں یہ پاکستان اللہ پاک کی لازوال نعمت ہے اور اس کی زمین اور یہ ملک اللہ پاک کا خاص طوفہ ہے تو ہماری کمنی کے بھی یہی کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی پروجیکٹوں میکسیمم یہاں پہ ہم کریں تاکہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ کریں اور ہمارے ملک کا جو سرمایہ ہے وہ ملک نہیں لگے اور وطن عزیز ترقی کی منظروں کی طرف جائے جیسے پرائیم منسٹر صاحب کا بھی ویجن ہے سپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے سپیشل مراہد دی ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور میں کنسٹرکشن اور اس سے ریلیٹڈ تمام انڈسٹری کا رول پاکستان کی ایکانومی میں بہت ایک اہم رول پر یہ چلی گئی تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہماری بھی اس میں کوئی اس میں ہمارا ایک رول ہو اور ہم اپنا ایک حق ادا کریں تو میں تمام سننے والے اور دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جو ہمارے مارکیٹنگ کے نمبر ہیں یا سوشل میڈیا کے باقی لنکس ہیں جو اس ویڈیو میں شو ہو رہے ہیں اس پہ آپ رابطہ کنیں اور ہمارے ابھی بیسک سریٹس ہیں یعنی سوفٹ لانچنگ ہیں بڑی اتدائی قیمتیں ہیں آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور زیادے زیادے اس میں بوکنگ کرائیں تاکہ کل آپ کو کاروبار کے لیے ایک پرکشش بین الاقوامی طرزی میار کی جگہ ہو اور آپ کے بچوں کے لیے رہائش کے لیے ایک محفوظ مطمئن کشادہ دلکش اور لگجری لائف سٹائل آپ کے رہنے کو ملے تاکہ آپ کیونکہ یہ جو رہائش ہوتی ہے یہ تو انسان بیسکلی اپنی گھر والوں اور بچوں کے لیے ایک توفہ ہوتا ہے تو کل آپ ایک ایسا توفہ دیں جس پہ آپ بھی اور آپ کی فیملی فخر کر سکے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے جتنے اونگوئنگ پروجیکٹ ہیں اور جو آنے والے ہیں ان سب میں اس کو اچھی انداز سے پہے تکمیل تک پہنچا ہے اور اللہ رب العزت ہماری اس ملک کی حفاظت کرے تاکہ ہم اس ملک میں بسنے وارے رہنے والے دن دگنی اور رات چملی ترقی کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ